موسیقی خیرپور سیول ہسپتال میں آٹھوہ مفت ہونٹ اور تالوں کے اپریشن کا چوتھا روز مفت کیمپ سیول ہسپتال میں لگایا گیا مزیزی کے امام حد پر کس ریپورٹ پر خیرپور سیول ہسپتال میں آٹھوہ مفت ہونٹ اور تالوں کے اپریشن کا چار روزہ مفت کیمپ سیول ہسپتال میں لگایا گیا جس میں پوری سندھ سے مریض اپنے بچوں کو اس کیمپ سے مفت علاج اور آپریشن کروانے سیکڑوں مریض پہنچ گئے مریض جیکہ آباد، دادو، شکارپور، بدین، سکھر، خیرپور، نارو، پیر جو، گوڑ، سانگڑ سے اپنے بچوں کو پیدائشی بیماری میں مفتلا ہونٹ اور تالووں کا مفت آپریشن کروانے پہنچ گئے پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض نے راز نیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ پروفیسر موجود ہیں اس سے معلومات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے ساملید میں کلیپ رکھلا ہول کی جانب سے کائرپور شیول آسپٹل میں یہ ہمارا ساتھ ما یا آٹھ ما کیمپ ہے اور اس میں جن بچوں کے ہونٹ اور تالو پیداشی طور پر کٹل میں ہم ان کے پری اپریشن کر رہے ہیں اور پری اپریشن کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ سے کوئی پیشن نہیں لیے جا رہے نہ داخلے کے نہ اپریشن کے نہ دبائی کے نہ لیبرٹری کے اور جو کل ہمارے پاس تقریبا کوئی باپسٹ مریض خیرپور سے آئے تھے اور آج ہمارے پاس کو باپسٹ کے قریب مریض ہی کمبر اور لڑکانہ سے آ رہے ہیں کل کافی تارے مریض جاکبابا سے آئیں گے اور جنہیں والے جن نواب شاہ اور داغو سے مریض ہیں ان تمام مریضوں کو یہاں پر شیول اپریشن کیا جائے گا اور جب ان کے اپریشن کر دیا جائے گا تو ایک ہفتے کے بعد اور چار ہفتے کے بعد اور بارہ ہفتے کے بعد ہماری ٹیم فالو اپ کے لیے آئے گی تاکہ جن بچوں کو ٹانکیں نکالے جا سکیں پھر جن بچوں کو بولنے میں مشکلات ہوں گی ہمارے جس پیش ٹھراپکٹ ہیں وہ چار ہفتے کے بعد اور تین ہفتے کے بعد آئیں گے اور تین مہینے کے بعد آئیں گی اور ان بچوں کو جن کو بولنے میں مشکلات آ رہی ہیں ان بچوں کو صحیح آباد نکالنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں سر آپ لیپ ٹرسٹ کی جانب سے یہ کام لیپ ٹرسٹ کی جانب سے آپ مجھے گیم لگاتے ہیں کیا اس کو آپ کو گورنمنٹ کی پڑنی رہا ہے؟ نہیں ہماری اپنی ارگنیزیشن ہے گورنمنٹ کا یہی تاون بہت ہے گورنمنٹ کے سرکاری ہسپتال میں ہسپتال کی جگہ یوز کر رہے ہیں اور یہاں پر مریضوں کے لیے آنا چاہاں ہے لیکن یہ طرح جس میں باقی اخراجات ہیں وہ ہمارا ہی ڈارہ خود برداشت کریں ہمیں ایک درہ سے معلوم جنائے کہ آپ کرایا بھی دیتے ہیں ہاں چونکہ ہم اپریشن خیرپور میں کر رہے ہیں اس لیے جو مریض آج کمبر سے اور لڑکانہ سے آ رہے ہیں ان کو اپنے خرچے پر لے کر آئیں گے کل جب ان کو اپریشن ہوگا تو پرتو زبان کو اپنے خرچے پر بھیجیں گے اسی طرح جاکوہ بات سے مریض ہمارے خرچے پر آئیں گے اور دادو اور نواب شاہ تھی مریض بھی ہمارے خرچے پر آئیں گے اور ہم ان کو واپس اپنے خرچے پر بھی دیتے ہیں جن مریضوں کا پرشن ہو جاتے ہیں جب ان کو چھپی لی جاتی ہے تو ان کو ایک ہفتے کی دوائی ہم اپن ان کے ساتھ مفید کرتے ہیں دی والد ہم تقریباً سندھ کے بہت سارے اجلا میں سوائے مہدر آباد ہم کبھی نہیں گئے مہدر آباد میں ہمارے گروفہ رہی کام کرتے ہیں لیکن چھٹا میں ہم نے پیشنٹ کا علاج کی ہے ابھی ہماری ٹیم کل بدین سے پہنچی اور بدین میں ہم نے ایک سو ستاسی مریضوں کے پرشن کی ہیں اور مریض بدین سے آئے ہیں کمرکوڑ سے آئے ہیں مٹھی سے آئے ہیں قمر مругہ حvi algumas پرشن١ اور پرشنہ ü deriv حمد محمد خان اور تنڈول اللہ جال سے مریض آئے ہیں ان مریضوں کو ہم اپنے خرچے پر لے کر آئیں تو اپنے خرچے پر مریضوں کا کرانیں ان کے مقلقہ علاقے میں لہر کے بھیجائیں دوائیں آپ کا بھی دیتے ہیں échا؟ دوائیں控 جن کا پرشن ہوتا ہے تمام مریضوں کو دوائیں ہم اپنے پاس دیتے ہیں ہم معلوم کیا کہ یہاں پر مکت اپریشن کی جا رہے ہیں زبان میں جو تاروں آتا ہے چاند گرن سے اور جو پیدائشی بچے ہیں جن کو پیدائشی بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور جو بولنی باتیں ہیں ان کا یہ مکت علاج کرتے ہیں اسی سنسلے میں ہم نے آج سیول ہسپتال خیرپل میں لاہور سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کے ٹیم سے تاثرات معلوم کیے انہوں نے بولا کہ ہماری جو ٹرسٹ ہے یہ فلائی ادارہ ہے اور فلائی ادارے کے حساب سے ہم یہ مریضوں کو مفت علاج دیتے ہیں اور ان کا مفت دوائی اور مفت آپریشن کرتے ہیں امرامن احمد بھٹو کے ساتھ امرامن علی راج پر راز نیو سکھر